الحمد للہ و السلام علی عبادہ اللہی نصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ و علیہ بدر الدجا و صحبہ نجوم الحدہ اما بعد واجب الاحترام شراکائے محفل سب سے پہلے تو میں آپ سے مادر چاہتا ہوں کہ کچھ دیر سے پہنچا ایک پروگرام اور تھا علفرکان اکیڈمی ہے وہاں قرآن مجید حفظ کیا بچوں نے انہوں نے پروگرام رکھا ہوا وہ دیر سے پہنچے قصور تو ان کا یہ مگر بہرحال یہ غلطی ہے کہ وقت پر پہنچنا چاہیے تو اللہ تعالی مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو دو تکلیف پہنچی اس پر میں معذرت خواہ ہوں باقی میں آپ کے سامنے آج جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دین کی ایک بہت بنیادی بات ہے ذرا توجہ فرمائیں قرآن مجید نے سورہ علی مرآن میں اور سورہ حضاب میں منافقین کی ایک بوری خسرت کا ذکر فرمایا کہ اہد میں جب شکست ہو گئی مسلمانوں کے اپنی غلطی کی وجہ سے تو لوگوں نے اللہ تعالی کے بارے میں غلط گمان شروع کی کہ اللہ اگر ہے تو اب وہاں کیوں نہیں ہماری مجھ کی اور فرشتے جو بذر میں آئے تھا وہ کہاں چلے گئے تو ترہ ترہ کے خیالات ظالموں نے اپنے ذینوں میں پیدا کیے لوگوں میں پھیلانے شروع کی تو اللہ تعالی کے بارے میں یہ ذن سو جو ہے اس سے کوئی شخص خالی نہیں یہ ایک ایسی دیماری ہے میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لینا تو اندر یہی معلوم کریں گے کہ ہم سب خدا سے ناراض ہیں گلہ ہی رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کیوں منایا ایسا کیوں نہیں منایا اس دیماری سے شاہد ہی کو بچا ہوا جو زبان سے کہتا ہے نا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں وہ زبان کی حد تک ہے ورنہ جیسے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تن جو منہا تن جو منزی عظیمہ تن اگر اس دیماری سے تو بچ گیا تو یقین جان تو نے ایک بڑی آفذ سے نجات پائی بہت مشکل نجات پاتے ہیں اللہ کے وری بھی شاید آخر میں جا کر اس مقام پر پہنچتے ہوں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں ورنہ جب کچھ حالات ایسے پیش آتے ہیں جو بظاہر ناغوار نہیں محسوس ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا کہ لاکھوں انسان جو زیق نم وہ زلزلہ سے مارے گئے کہیں سہلا باتیں اور بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں جن میں بچے اور بے گناہ بھی ہوتے ہیں جانور تک ہوتے ہیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہے قرآن مجید نے اس کی نشان دی کی کہ ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظ بہت دشوار مر رہا ہے ذہن میں ایسی بات لیاتی ہیں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ ماظر اللہ ہے ہی نہیں یہ سب اتفاقات ہیں یہ پلیٹیں اس راٹ کر آگئیں یہ ہو گیا کوئی خدا نہیں اور اگر خدا آیا تو وہ کوئی بلائنڈ پاور ہے اندھی طاقت ہے جس کو نہیں نظر آتا کہ کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں کتنی بہنیں بچاری بے سارا رہے ہیں کیا کر رہا ہوں یا وہ رحیم نہیں ہے نازان ہے ظالم ہے ایسی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں قرآن مجید نے کہا کہ جب رسول اللہ دخنی ہو گئے ستر صاحبہ شہید ہو گئے تو وہ وعدہ تھا کہ تین ہزار فرشتہ مہر کے لیے آ رہا اور اللہ نے وعدہ پورا تو کیا فتح ہو رہی تھی مگر لوگوں نے غلطی کی درہ چھوڑ دیا مگر الزام اللہ پر لگانے لگے کہلا ٹھیک نہیں کر رہا تو یہ انسان کی کوتہ نظری کہ کائنات کی اثرار اور رموز کو نہیں سمجھتا کہ کیوں ہو رہا تو اس سے ذہن میں یہ غلط سوال پیدا ہوتے ہیں اور جو مرحضر بیدین لوگ ہوتے ہیں دیر یہ وہ اس موقع سے بڑا فیضہ اٹھاتے ہیں نوٹیلی پر آ جاتے ہیں دانشور بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں یہ سارے اتفاقات ہیں انسان کے عمال اور اخلاق سے ان مسائب کا کوئی چلک نہیں کوئی بات نہیں کہ لوگ گناہگار ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے نہیں بس یوں ہی ہوتا یوں ہی حالانکہ یہ بات جاننے کی ہے کہ اس کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر کہ یہاں کوئی بات اتفاقیہ ہوتی ہے آپ سب اہلے دانشاہ آپ کی خدمت اسی لئے یہ موضوع میں ارد کر رہا ہوں اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے اس کائنات میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا اس سے تو یہ بہترہ کے معنی دا کوئی خدا ہی نہیں ہے اگر خدا ہے اور اس نے دنیا بنائی ہے تو وہ پیدا کرنے کے بعد اس کے نظم سے اس کی تدویر سے اس کی منیجمنٹ سے مصطافی نہیں ہو گیا کائنات اب کی اس کے ہاتھ میں ہے یودہ برون رامیہ سمائل آسمان سے لے کر زمین تک ذرے ذرے کی ابرائے راست نکرانی کر رہا ہے انٹاچ ہے وہ ایک ذرہ حرکت نہیں کر رہا جب تک وہ سانکشن نہیں دیتا اس لئے اس کائنات کے بارے میں یہ نقطہ نظر اور اس کو سائنسلی کہنا نقطہ نظر کہ ہم ان کی بات کی تردیز نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں تو پھر ذرہ آ جاتا بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی تو یہ ہو جاتا مگر حکمت کی بات نہیں کرتے کہ وہ کیوں ہوتا ہے کرنے والا پریٹوں کو کیوں ٹھکراتا ہے طופان کیوں آتے ہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہوئی ہیں اور زیادہ طوفان ہے مگر یہ خود بخود ہوتے ہیں اگر خود بخود ہوتے ہیں تو لوگ دیریے اللہ کے منکر اور اگر اللہ کرتا تو اس کی کوئی ریزن ہے بغیر حکمت کی وہ نہیں کرتا فیر الحکیم اللہ اخدون الحکمہ دانا آدمی کوئی کام فضول نہیں کرتا تو اللہ کے بارے میں یہ بات گمانی اور یہ غلط خیالات قرآن نے ان کی نشان دیکھی تو اتنے قیم فرماتے ہیں اگر اس سے چھٹکارہ پا گیا اور آپ دیکھیں گے یہ بڑے لیول پر نہیں چھوٹے پر دیئے کہ کوئی عورت پیدا ہوئی ہے اس کو گلا ہے کہ میں مرد کیوں نہیں بنی مرد رو رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں بنے یعنی جو کچھ اللہ نے بنایا اس پر کوئی مطمئنی ابن قیم فرماتے ہیں اگر اس بیماری سے تو نجات پا گیا اللہ کے گلے اور شکوے سے تو تو نے بڑی مسئیبت سے اور بڑی آفت سے نجات پا گیا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے چھٹکارہ نہیں پائے گا بڑے بڑے اس میں پھنسے ہوئے ہیں گلائی ہے کہ مجھے ایک کار ملی ہے دوکوں نہیں ملی ہے ایک مجھے کار خانہ نصیب ہوا دس کیوں نہیں ہوئے شکایتی شکایت اسی لئے دین کہتا کہ رب کے بارے میں برا گمان نہ پیدا کرو جس اللہ کو تم مانتے اس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے عالی جو ذکر ہے نا وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے تجزید کیا نحنون سببہ و بحمد کا و نقدس رکھ تسبیر حمد سبحان اللہ و بحمدی رسالت مآبہ علیہ السلام سو مرتبہ صبح اور شام جو پڑے گا جھاگ جسنے گناہ بھی ہوں گے بخشے جائیں یہ بنیادی نظریہ درست ہو جاتا سبحان اللہ اللہ کوئی کام غلط نہیں کر وہ بیعب ہے کیوں غلط کرے گا وہ جاہل ہے نادان نہیں ہے حکیم نہیں ہے وہ بے وکوف ہے اور رحیم نہیں ہے ظالم ہے جو بھی کہو گے تم اللہ پر ایک گھبا لگاؤ گے حالانکہ وہ ان سے پاک ہے تم سے زیادہ جانتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور رحیم بھی ہے جو تمہیں ترساتا کسی یتیم بچے بڑے یہ رحم اسی نے تمہارے دنوں پیدا کیا اس لیے وہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں پر کیا گذر کی اس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ خواہ دنیا کو تباہ کر رہا اگر اللہ کو تم سبحان اللہ و بحمدی مانتے ہو کہ اس میں دیکھیں آپ لوگ پڑے لکھیں ایک نیگیٹیو پہلو ہے سلبی کہ کوئی عیب نہیں ہے جتنے عیب ذہن میں آتے ہیں کہ بے وقوف و ظالم و نادان و کھلنڈرہ و سب ختم کر سبحان اللہ سے کہ سب سے پاک اور باب حمدی پوزٹیو ہے کہ ہے پھر کیا ساری خوبیاں اس میں دمان اے اب کوئی نہیں ہے خوبیاں ساری ہیں جب ایسا مانا تو پھر شکیرٹیوں پیدا ہوگی اسی لیے فرماتے ہیں ابن قیم لمبی یہ نظر فرماتے ہیں اپنے رب کے بارے میں تلاشی لیتا رہا ہے اپنے ذہن کی کبھی تیرے دل میں براغمان پیدا نہ شکیت نہیں آنے کی فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِالْجَمِيلِ اللہ تو اس لائق ہے کہ آدمی ہمیشہ اس کے بارے میں نیچ ہوتے کہ اس نے جو کیا بلکل یہ ہنا چاہیئے تھا اور اسی لیے ایک دعا جو امیر الممہ علی رضی اللہ نے فرماتے تھے بڑی پیاری دعا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں آخر اس کا میں پڑھوں گا صرف اتنا ہو جاؤں تیرے ساتھ کہ جو تُو نے لیٹ کیا ہے میں اس کو جلدی نہ چاہوں کہ یہ جلدی ہونا چاہیئے تھا مانوں کہ لیٹ ہی ہونا چاہیئے تھا اور جو تُو جلدی کرے اس کا میں مؤخر ہونا نہ پسند کروں میں تجھے حاکم مانوں تجھے اٹکٹیشن کیوں دوں میں تجھ سے زیادہ خرم مانوں کہ تجھ کو بتاؤں تجھے کیا کرنا چاہیئے سرِ نیاز ببائد نیاز و گردنِ تو یہ ہے دین جو ہر مسیبت ہر زلزلہ کے وقت آدمی کہتا ہے کہ جس نے فیصلہ کیا اس کے فیصلے پر راضی رہے ہیں تو نہیں جانتا کہ اس میں کیا بتریاں سرِ نیاز ببائد نیاز و گردنِ تو آجی کے ساتھ گردن سا رخدے سامنے اس کے اور مان کہ آنچِ حاکمِ آدل کُنَ دھاما آدل جو آدل حاکم کر رہا وہی عدل ہے اور اس نقطہ کو سمجھانے کے لیے آپ جانتے ہیں قرآنِ مجید ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا کہ تُو نبی ہوتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا کس کائنات میں کیا ہو رہا تم ستا کو دیکھتے ہو اور ظاہر بھی ان ہونے کی وجہ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا یہ کیوں ہو رہا اگر پردہ اٹھا دیا جار دکھ رہا جائے کہ یہ امواج کا تلاتمت ہے لہریں جو ٹکرہ رہی ہیں اس کے نیچے موتی پردرش پا رہے ہیں یہ ظاہر نظر آتا ہے کہ جہاں گا اس کے نیچے بہت تینٹی مقاصد ہیں جو اللہ کو معلوم ہوتے تمہیں نہیں معلوم ہوتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام دیسے پیغمبر کو آپ دیکھ دیں کہ حضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا بیڑی میں سراغ کر دیا حالانکہ بیڑی والوں نے مفت سوار کیا تھا انہوں نے احسان کیا کہ کوئی کرایا نہیں لیا ان کا تختہ توڑی اور ایک لڑکے کو قسل کر دیا اور گاہ والوں سے جا کر کھانا مانگا ان کمبختوں نے مہمانی نہیں کی انسانیت سے خالی کہ کھانا بھی نہیں دیا تو دیوار گرے گی حضر علیہ السلام دیوار بنانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تو عجیب آدمیوں نے کھانا نہیں دیا تو ان کی دیوار مفت میں بناتا مصدوری لے رہتا تو اس نے کہا میں نے ان میں سے کچھ نہیں کیا اب میں تجھے بتا دوں کہ یہ کام کیوں ہوئے اللہ کے حکم سے بھی جب راز پھولا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ علیہ السلام اللہ پاک ہے جو کرتا ٹھیک ہے اور اسی لئے اللہ نے ملائکہ کا تذکرہ کیا کہ مومن کے لئے جو اللہ کو مانتا جو دیریا نہیں ہے جو کیمیونس نہیں ہے وہ طریقہ جو فرشتوں کا ہے کہ اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو انہیں اطراز نہیں کیا سبحانک اے اللہ ہم یہ تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ تو کوئی کام غلط نہیں کرتا ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوا کہ انسان کو کیا بنانے لگا یہ اطراز نہیں ہے اطراز ہم کیسے کر سکتے جب مانتے ہیں کہ تو سب کام ٹھیک کرتا صرف ہمیں نہیں پتا سوائے اس کے جو خود بتائے اس لئے سمجھنا چاہتے ہیں اطراز نہیں کیا یہ لوگ اطراز کے معنی میں اس کو بیانا فرشتوں کی کیا مدال اللہ کے سامنے اطراز کرے استفہام تھا پوچھنا چاہا کہ ایسے ہی مخروق کے پیدا کرنے سے کیا مقصد ہے کہ وہ خود مختار ہوگی تو چاہیں گے گناہ کر سکیں گی اس طرح تو کائنات میں تباہی آ جائے فساد ہوا بھی نا جو انہوں نے کہا کہ خون ریدیاں کرے گا فساد تو ہوا اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں وہیں جٹھایا کہ تم غلط کہتے ہو یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ جو خلیفہ ہے جس کو پاورز دیلیگیٹی دیا رہی ہیں یہ تو ہو گئی کہ وہ کچھ نیک کام کریں گے کچھ برائیاں کریں فیل مختار جو ہوگا خطرہ تو تھا مگر وہاں یہ کائن نہیں آرہا ما اللہ تعالیٰ میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو انہوں نے یہی کائن ناکان تلالیم رہ کی ہم وہی جانتے ہیں جو تو بتائے ورنہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہر شئے کو جانتا اور صرف جانتا نہیں حکیم کرتا بھی وہی ہے جو حکمت کے مطابقر وزڈم کے مطابق تو کوئی کام غلط نہیں کرتا یہ ایمان ہے جو اس موقع پر ہونا تھی میں نے پچھلے جنہوں میں ایک شخص کا ذنوب پڑھا وہ گیا تھا کوئی ڈیپوٹیشن ایران میں بھی زلزلات بڑی تباہی ہوئی تو اس نے لکھا ایک بات جو میں نے دیکھی وہاں بڑی خوشی ہوئی کہ ہر جگہ بول لگے ہوئے تھے ما برزائے خدا راضی ہستیں کہ جو خدا نے کیا ہم اس پر خوش ہے یہ ایمان ہے جو مومن کو ساراجت بے دین اس سے محروم ہے ان کو خزانے مل جائیں وہ جہان کے مالک بن جائیں اس اتمنان قلب سے محروم ہے وہ کائنات کے مالک کو درست کارنی مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک کرنے والا ہے اس لیے وہ بیچارے ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں ہر وقت روتے رہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر اس کے سامنے ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا آپریشن کر رہا ہے کہ ہم ناظران لوگ جو نہیں جانتے چب کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں مریض کو تکلیف ہو چا رہا ہے حالانکہ ڈاکٹر تکلیف نہیں ہو چا رہا ہے آپ صاحب اہلے ہم جانتے ہیں اس مریض کا بلا کر رہا ہوتا لوگ پیسے خرد کر کے فارسوں سے آپریشن کراتے ہیں مگر عام آدمی سے یہ ہے کیوں چیر پھار کر رہا ہے تو جیسے ہم ایک اپنے جیسے انسان کے عمل کو نہیں سمجھ سکتے حالانکہ وہ ہم جیسا ہی ہے ہم بھی ہم بھی بیشتر کر لیں سمجھ سکتے ہیں تو خدای جہان کو چلانا جس کے لئے جتنا عقل درکار ہے وہ مخلوق کے پاس ہوئی نہیں سکتا یہ محدود ہیں وہ غیر محدود تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ نشان دیکھی کہ جب مخلوق کے ذہن میں اللہ کے بارے میں زن سو پیدا ہو گئے جو منافقوں کے پیدا ہوا جنگ خندق میں بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا رسول جو وعدے کرتا سمع وعدن اللہ ورسول اللہ غرورہ سب دھوکے تھے کہاں گئے وہ وعدے کہ ایران فتح ہو گر اب تو یہ حارت ہے کہ خندق کھو دے ہوئے پاکانہ پشاب کیلئے باہر نہیں نکل سکتے جان گلے میں آئی بلاغت القلوب الہناجرہ برے اکمان کرنے کہ اللہ رسول جوٹے تھے جو سچے محمد سے انہوں نے کہا بے ایمانو تم بکواس کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ ہو کر رہا ہے گر ہوا پھر لوگوں نے دیکھا نا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر حجرت میں حضرت سرقہ بن مالک سے کہا تھا جو پیچھا کر رہا تھا کہ سرقہ باز آجا کیوں میرا پیچھا کر رہا میں تلے بازوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں شاہ ایران کے کنگن تلے پینایا جائیں گے اسلام یہاں تک غالب آجا اس نے کہا توبہ توبہ کسرا حرم آپ نے ہاں ہاں تو حضرت عمر رضی کے زمانے میں وہ کنگن آئے مالک نیمت میں تو حضرت عمر رضی اس باز سے واقع سے انہوں نے بلایا سرقہ کو مسلمان ہو چکے تھے کنگن پیر پہنائے ہو کہنے رہ گئے حرام ہے مردوں کیلئے سونا فرمایا اس لیے نہیں پینایا کہ تُو نے پینتے ہی رہنا ہے صرف رسول اللہ کی بات کو سچا کرنا جو اللہ نے کہا تھا اور اس کے رسول نے بتایا ہوا سچا ہی نہیں تو یہ بہت بڑی خطرے کی بایقین جانے وہ جو علاقے تباہ ہو گئے اور امریکہ میں تو کوئی اتنی مسئبت نہیں اللہ اپنی کائنات کا خود مالک ہے وہ جانتا کہ ان مسائل میں کیا راز ہیں کیا حکمت ہیں کتنی بیتری ہیں وہ مسئلتیں ہوں نہیں جانتے باغ باندرخت میں کانٹ چانٹ کرتا پودوں کو کانٹتا کچھ پودے اکھارتا عام لوگ کہیں گے یہ بے وقوف آدمی پودے بھئی وہ جانتا کہ باقی مسئلت کس چیز میں تو اللہ تعالی جو کچھ کرتا آپ یہ یقین جانے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں اگر کوئی صورت اور ممکن ہوتی تو حکیم اور قادر خدا کبھی اس کو چھوڑ کر یہ صورت اختیار نہ کرتا یہ ناگزیر تھی جس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا اس کی کائنات میں اس لیے ایسا کرنا تھا اس میں کیا راست یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے ہم کیا سمجھیں اور میں نے پڑھا اللہ کے ایک ولی نے بہت پیاری بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں حضور نے بھی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو کوئی حرج نہیں قرآن سنن کے اخلاف نہیں ہونے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی واقعی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہی ہے نا کہ یہ مہنڈر کیوں ہیں یہ چھپکلی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ چھپکلی کیوں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چھپ رہا ہے یہ ہر روز پچاس مرد تو ہم اس سے پوچھتی ہے کہ تُو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا تم سب اسی چکر میں ہو کہ اس کو کیوں پیدا کیا اس کو یہ میں جانتا چھوڑو میرے عرم پر وروسہ کرو میری حکمت اور دنائی پر اعتماد کرو کہ میں کوئی کام غلط نہیں کرتا مجھے اپنا کام کرنے دو تمہارا کام یہ ہے کہ تم سر جکا اسی لئے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز پڑھائی نماز مختصر پڑھائی اب اس معنی میں ذوق تھا لوگوں کا یہ کہ نماز لمبی پڑی ہے وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو واقعی جیسے اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس منظر پر پہنچ گیا اب اس کے شان کتنی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے راج نیاز کی باتیں کر رہا وہ کر رہا اللہ سن رہا کوئی بندہ بھی نہیں سن رہا اللہ سے سرگوشی کر رہا اتنا بڑا درجہ اس لئے لوگ چاہتے تھے لمبی نماز قرآن زیادہ پڑا دیر کوئی سجدہ نے یہ انہوں نے کوئی غلط نہیں پڑھائی مگر مخصر تو بعد میں لوگوں نے کام مارا آپ نے نماز نہیں کلنبی پڑھائی انہوں نے کہا یار میں نے نماز نہیں کلنبی پڑھائی اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی تھی نا تشہد میں وہ دعا میں نے کیا انہوں نے کہا دعا سنا دیں وہ دعا سکھا دی اور جیسے ڈاکس آپ کہہ رہے تھے بلکو ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جس کے بعد یہ سلسلہ ہی روک جیا کہ اب کسی کلام کی ضرورت نہیں جو کہ میں نے انسانوں سے کہنا تھا کہہ دیا نو ہے انسان رہا پیغام ہے آخری یہ آخری پیغام ہے کوئی ضرورت نہیں جس کو حدایت درکار ہوگی اس کو پڑھے کسی شاہ کی کمی تو اللہ کے رسول کے فوٹ پرنٹس آپ کی سنت آپ کے انسانات قدم اگر مٹ جاتے تو کائنات میں اس زلزلے سے بڑا زلزلہ آتا یہ زلزلہ ظاہری نقصان اللہ کے رسول کے نسانات مٹ جاتے پوری دنیا جہننی ہو جاتی کہاں سے راستہ ملتا اللہ نے پران کی حفاظت کی رسول اللہ کی سنت کی حفاظت اس لیے آپ کی دعائیں آپ کو اٹھنا بیٹھنا یہ بدنصیب لوگ ہیں جو بغیر علم کے کہتے ہیں کہ سنت کوئی چیز نہیں اور حضیث کوئی چیز نہیں جاہلوں نے باتیں بنائے یہ آئیسو جال بار حضیث کی کتابیں نہیں اتنے جاہل ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پسا کہ موطعہ امام مالک جو ہے امام مالک اسی ہتری نے پیدا ہوئے پہلی صدیق امام احمد کی کتاب میں شافق تم نہ ریکھو لوگ جو کہتے ہیں رائیسو صاحب بار حدیثیں لکھیں اور کہتے ہیں یہ افسانیں صرف جاہل ہیں پڑھتے نہیں علم سے کو رہے ہیں اور جو لوگ جاہل ہوتے ہیں کسی صاحب سے اس کی مخارفت کریں ہم اگر کمیسٹری اور نہیں دوسرے روم جانتے ہیں خام خام خالفت کریں حالانکہ نہیں تیانگڑھانی چاہیے جو سنت کے عالم ہیں ان سے پوچھیں کہ سنت کی کتنی برکت تو دعا رسول کریم علیہ السلام کی جو انہوں نے بتائی وہ مشکاہ شریف میں آپ کو مل جائے گی جس میں اصل جو بات میں آپ کی خدمت میں ورس کرنا ہوں ایک یہ بات آئی ورزا بادل کرنا اے اللہ جب تیری طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور حکم جاری ہو جائے تو اس پر مجھے خوش رہنے کی توفیق دے پھر میرے دل میں گلانہ آئے پہلے دعا کریں جیسے امام جفر ساد کریم تلالہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچہ بیمار تھا بہت حالت خراب تھی کبھی گھر میں گستے تھے کبھی بارا پریشان دعا کرتے تھے میں نے سمائے کرتے تھے بچہ ہو گیا فوت بلکل اتمنہ رسکون سے بیٹھ گئے لوگوں نے کہا حضرت آپ اپاہ بہلے کا وقت تھا پہلے آپ اتنے رو رہے تھے دعائیں کر رہے تھے اب فوت ہو گیا آرام سے بیٹھ گئے فرمایا یار اس وقت ابھی فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت ضرورت تھی کہ میں نے سمائے چیز ہے اللہ تعالیٰ صحیح دے لے اب جب حکم جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ نافذ کر دیا اب اس پر خوش ہو جانا تھی کہ جو تُو نے کیا وہی بہتر تو اس دعا میں بھی حضرت امار نے پڑھا کہ رسول اللہ نے یہ مانگا ورد رضا عباد القضاء پہلے جو جی چاہے کوش کریں مگر جب فیصلہ ہو جائے پھر سمجھیں کہ یہی بہتر اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ رضا بالقضاء لگ ہے رضا بالمقضی لگ ہے کہ فیصلہ کیا ہوا کہ اس کو سزائے موت دے دو ہم اس کی سزائے موت پر خوش نہیں ہو سکتے جج کے فیصلے پر خوش ہونے کہ اس نے انصاف کیا زلزرے سے لوگ مرے ہیں وہ نہیں خوش ہونے کی بات وہ ہماری شامت عمال ہے یا جو بھی اللہ کو منظور ہے وہ رکھ بات ہے فیصلہ کیوں ہوا مگر فیصلہ نہیں غلط ہوا فیصلہ جو ہے نا کہ واقعی قاتل تھا جج نے سنا جیا کہ اس کو سزائے موت دو اب انسان ہونے کی ویعظ اس کی موت پر تو صدمہ ہوتا ہے مگر جج پر اعتراض نہیں ہو سکتا اس نے وہی کیا جس کے وہ لائق تھا شخص قضاء جو ہے نا کہ اللہ جو فیصلہ دیرہ جسی ہے وہ نہیں خلق کیوں دیرہ ہمارے عمال کی وجہ سے ہے یا اس میں اور کوئی مسئلتیں ہیں وہ الگ جانتا اگر ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں اس مقصدی سے جس پجا سے سزا ملی توبہ کرنی اللہ فرماتا ہے قرآن کہ زیادہ تیسی لوگ یہ وجہ سے پکڑے جاتے ہیں ورنہ اللہ بیرہم نہیں وَمَا سَابَكُمْ مِن مُسِیبَتًا جو تمہیں مسائل پیش آتے ہیں حادثے پیش آتے ہیں زیادہ تمہارے ہاتھوں کے کرتو جو تم کرتے ہو نا اس کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی جنجھوڑتا ہے وہ اپنی حکومت کا مزارہ کرتا کہ اللہ ہے دکھاتا ہے کہ تم سمجھتے اس دنیا کا کوئی نگران نہیں ہے ہے اور جو بچے ہوں وہ بھی نہ سمجھیں کہ وہاں ہی گناہ گارتے نہیں اس میں گناہ گارہ نیٹی کوئی بات نہیں آپ سب جانتے ہیں قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ دنیا دارل اطلاع ہے اگزامی نیشن حال ہے یہاں نتائج نہیں نکر رہے یہاں نیک کو انعام نہیں مر رہا بعد کو سزار نہیں مر رہی یہ ازمائش کا دور ہے یہاں ایک ہو سکتا ہے بدماش ہو ساری عمرہ ایسے گزارے تخت پر بیٹھا رہا ہے خزانے اس کے پاس ہوں نوکروں اور ایک ولی ہو تحجز گزار اور ساری عمر مسئیبتوں میں گزار رہے یہ دوران جو ہے یہ بوری دور ہے یہاں کوئی نتائج نہیں نکر رہا اور میں نے کل ہی پڑھا کہ ایک جج نے ایک شخص کو سزا دی تین قتل کی کہ اس کو تین بار سزا موت دی یہ آخرت کی دلیل ہے کہ اب وہ چاہتا ہے جج کہ اس کو تین بار سزا موت دی تین قتل کی ہے مگر اس دنیا ممکن نہیں جان تو ایک ہی ہے ایک بار سزا موت دیں گے مرد دیں گے دو موتیں کہاں سے دیں گے اسی کرلہ نے جواب دیا کہ جب تمہارا قانون عدل یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی بار مارنا تھا اور تمہارے دل بھی کہتے ہیں کہ اس نے یار اتنے بندے مارے ہیں یہ ایک ہی بار مارے تو میں ماروں گا اس کو ایک دنیا آئے گی جو ایسی ہوگی کو دائمی ہوگی وہاں یہ تمہاری تمنا پوری ہو جائے وہاں بار بار مریں گے اور بگتیں گے یہ اتنی بار مارا مگر اس دنیا میں یہ خامی ہے یہ امتحان کا دور ہے یہاں ہو سکتا نیک جو ہے مصیبت میں رہے اور بات جو آیش کریں رومی رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات مسلمی کہی ہے کہ فیرون نے چار سو سال حکومت مگر چار سو سال میں اللہ تعالی دادان فیرون راست ملک مار ایسے خزانیں دیئے باغ دیئے چشمیں اور لہریں دیئے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے اس نے کہا یہ تنگار آ گیا ابھی بن کر یہ نہریں اور دریار محلات میرے نہیں ہیں تو کہتے ہیں رومی کہ اتنے خزانیں دیئے اسو کیوں دیئے اللہ نے کہا کہ کن بخت میری بارگاہ میں نہ گرگرائے نکتہ اندر کیا آتا ہے کہ مومن کو تکلیف ہوگی اللہ کے ہاں گرگرائے گا وہ ظاہر تکلیف میں آئے جیسے اپریشن کے وقت مگر اس کا گرگرانہ اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے کہ امیر المغری فرماتے ہیں اللہ یبتل العبدا بہا یحبہو لیسما دا اللہ اپنے کئی نیک بندوں کو حالانکہ ان سے انتہائی پیار ہوتا ہے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہتے ہیں سب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام نابینا ہو جاتے ہیں بیٹے کی جزائی میں تو فرماتے ہیں اپنے بندوں کو جن سے پیار ہوتا عزماتا تاکہ ان کی دعائیں سنیں دعا پیاری لگتی اس فریاد پر خوش ہوتا ہے ان کے نامہ مال میں نیک ہی ہیں پہاڑوں کی طرح لکھی جائے بزار وہ چیخ رہے ہیں سواب کمال دیا ارو کمبخس تو چار سو سال ملک مال دیا تانا نالت سووے حق آمباد سگار یہ کتا میری بارک میں روئے گا دعا نہ کرے اس پر دے دو جو دنیا کا مال دینا حرام دادے کی آواز نہیں نہ سننا چاہتا اس لئے آپ حیران نہ ہو یہ بڑے امیق راز ہیں جو قرآن کھولتا اللہ کا رسول کھولتا ہم ستا کو دیکھتے ہیں کیا کیا ہو رہا نہیں نیک اگر تکلیف میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمدھایا کہ ظاہر میں نے نیکوں کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے بغیر معافضے کے کشتی پر سوار گیا میں نے تختہ توڑ دیا مگر اگر تختہ نہ توڑتا تو بعد میں ظالم بادشاہ تھی کشتیاں جائیں وہ بیگار میں پکڑ رہا یہ کشتی پکڑی جائے تھی بیچاروں کا صحیح گزارہ اسی پر سا اب کیا یہ تختہ ٹھیک کرا لیں کشتی بچ جائے گی اور جو بدبختوں کی دیوار ٹھیکی انہوں نے کہا ہے انہوں نے حرام دادوں کی دیوار ٹھیکی جو انہوں نے کھانا نہیں کی فرمایا تم دیکھتے ہیں ان سے بلا کیا نہیں ان سے نہیں بلا پردے میں کچھ اور ہے کہ ایک نیک آدمی بہت مدد ہوئی مر گیا تھا اس کے دو یہ تین بچے ہیں خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے اس نیک بندے کا اگر یہ دیوار گردے یہ ڈاکور چور جا لے دیں گے یہ تین بچے محروم اللہ کو اس نیک بندے کی شرم ہے اس کی ویعہ سے اس کے بچوں کے لیے خزانہ جو ہے اس کی حفاظ کر رہی یعنی آپ اس واقعہ پر جتنا غور کریں گے نظر آئے گا کہ اللہ کے بارے میں ذن ساتھ اگر یہ شیطانی وسوسہ ذہن میں آئے جو رسما کہ اللہ نے کیوں کیا اسی وقت میں تنبع ہو جاؤ کہ یہ شیطان عبلیس کی کار کرو گی وہ خبیص ہمیں گمراہ کرنا چاہتا اللہ اور اس کے بارے میں براک مان وَزُنَّا بِنَفْسِكَ الصُّبَةَ تَجَدَا قَذَاقَ وَخَيْرُحَا كِلْمُصْتَحِرِ جو بھی برائی سوچ نہیں اپنے بارے میں سوچ کہ میرا قصور ہے آپ اس بارے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نمونہ دیکھیں ہم اللہ کے نبی ہیں برگزیدہ ہے مگر مشلی کے پیٹ میں گئے کونسی دعا کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام ورمایا کہ میرے بھائی یونس کی دعا جو بندہ کر کے اللہ سے کچھ مانگے گا اس کی دعا راگ نہیں ہوگی اس میں ہے کیا مانیں لا الہ الا انتا تیرے سا مشکلیں کوئی نہیں حل کر سکتا سبحانت یہ بھی میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ضرم نہیں ہوا تو جو کچھ کرتا ٹھیک کر انہی کنتوں میرے ظالم میری غرطی ہے کہ میں اجازت کے بغیر وہاں سے کیوں حجرت کر رہا ہے اس لیے اللہ کے بارے میں میرے دوستوں بھائیوں بہنوں کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے آپ ایسا صدا بہار پودا اپنے دماغ میں لگا جائیں گے جس کی خوشبو میں اکتی رہا ہوں خوش نہیں آئے خوش نہیں ڈپریشن کبھی نہیں آئے گی کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ بے وکور ناظان تو ظالم بد قید حد ہاں حبیب جانی شیرینستان سے تلخ میدان وہ پیارا محبوب کبھی بریش ہے نہیں دے سکتا والدین بیٹے کو مسئلی کی بیعت صاحب دیتے ہیں اللہ جو ان ماں باپ سے کوئی نہیں یہ ستر کی انسان دے ستر ماں توبہ توبہ وہ ستر کجھا رہا ساری کائناز مل دے ایک ذرہ نہیں خدا کی رہاں ان کے مقابل یہ محدود limited کوئی حد نہیں تو جب اللہ ماں باپ اور سارے جہانوں سے زیادہ رہیم ہے یہ غلط چیز نہیں دیتے اللہ کیسے دے گا کبھی نہیں دے گا بد قید حدہ حبیب جانی وہ ہمارا پیارا کب بری چیز دے گا شیرینست گھر سے تلخ میدانی اگر کروی بھی معلوم ہوتی ہے تو اثر میں مٹھی ہے جیسے کروی دوائی کو ڈاکٹر پلاتا وہ بس چکھنے میں کروی ہے ورنہ وہ بہت مفید ہے تو اللہ کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہا جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے منافق تزنونا باللہ الزنورہ ذرا رگڑا آتا تھا اسی وقت خدا کے بارے میں غلط خیال دماغ میں لانے شروع کی کہ اللہ کیوں ایسا کر رہا اگر اللہ کو مانتے ہوتے سبوہن قدوس تو ظالم کیوں یہ سوچنے وہ کہتے ہیں اس نے ٹھیک کیا کیوں کیا اس میں اس کی مسلطیں ہیں بہت رہاز ہیں جن میں سے نیکوں کے لیے تو اگر کسی علاقہ میں نیک ہوں گے وہ کسی زلزلہ کا اشکار ہو گیا طوفان میں ڈوب گئے تو اللہ کے رسول نے شہادت کی بیشار دی اندازہ کریں یہ ساتھی موت جو ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے دب ایک دن فرمایا کہ لوگوں تم اپنے میں شہید کس کو سوئی تو لوگوں نے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو فرمایا پھر تو میری عمد کے شہید بہت تھوڑے رہ گئے تو وہ نے کہا کون شہید ہے فرمایا جو عورت بچہ پیٹ میں ہو اسی حالت میں مر جائے یا بچہ جنتے مر جائے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے اور جو آدمی کوئی مکان گرا اس کے نیچے آ گیا کوئی ڈوب گیا کوئی جل گیا فرمایا یہ سب شہادہ شمار ہوں گے ان کو احزادی شہید کے تعم کہ یہ یہاں نہیں شہید یہاں تو ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے ان کو کفن نہیں دیا جاتا ہے جو اثر مارکے کے شہید ان کا تو حکم یہ نہ ان کا خون دویا جاتا ہے ان کے کپڑے بغلے جاتے ہیں وہ اسی حالت میں دفن کی جاتے ہیں ان کے لئے اس غسل کی اور خوشبو کی کیا ضرورت انہوں نے گردن اللہ کی راہ میں پیش کر دی بس اللہ نے کہا ان کو غسل کی ضرورت نہیں مگر یہ جو احزادی شہید ہیں ان کے لئے دنیا میں احکام دوسری مجیدوں والے ہیں مگر آخرت میں درجہ جو ہے شہیدوں والا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نیک وہاں مر گیا پریشان نہ ہو انہوں نے کوئی شہادت ملی اور اسی لئے دین اسلام میں یہ مسئلہ تہہ ہوا اس دور میں تو لازم ہے نہیں کیا لوگ جب بے ایمانوں پر حملے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار وہاں بوڑے مارے جاتے ہیں عورتیں ماری جاتے ہیں یہ مسلمان کیا کرتے ہیں اگر مسلمان کوئی غلط جگہ کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ مجرم ہیں اللہ کا دین روکتا بے گناہ کو کم عرض مگر اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ظالموں کو مارنا ہے اور وہاں کچھ بے گناہ مر جاتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورتیں علماء اسلام کے سامنے اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر کسی قلعے پر مسلمان حملہ کریں بگر وہاں کچھ مسلمان آورتیں مرد جو آئے ہیں وہ قیدی ہوں ان کے پاس بچے وہ کافر ان کو آگے ڈال کھجتا اور پر کر دیں کہ ان مسلمانوں کو آگے کھڑا کر دو یہ تیر نہ چلا سکیں حملہ نہ کر سکیں تو علماء سے پوچھا گئے کہ آپ کیا کریں ان مسلمانوں کو بچاتے رہے ہیں تو قلعہ نہیں فتح ہوگا کافر جو ہیں اس اور میں ہمیں ختم کر دیں گے اور اگر ان کو مارتے ہیں تو مسلمان مارے گئے تو علماء نے کہا ان مسلمانوں کو بے دریغ مارو ان کا کوئی نفسان نہیں ہوگا وہ شہید ہو جائیں گے ان کو درجہ ملے گا ظالموں کو ختم کرو ظالموں کو بچانے ہیں کے لیے یہ ہیلہ ان کا کارگر نہ ہونے دو اس لیے جو نیک مارے گئے آپ بے فکر ہیں شہاد نصیب اور جو باز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بزی کی سزا دے دی اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے ویافو انکسیر اور یہ بھی اس کا فضل سمجھو کبھی زیادہ تمہارے گناہ جائیں وہ ان کو نظر انداز کرتا ہے ورنہ اگر ہر گناہ پر پکڑ رہے تو زمین پر کوئی زندہ آدمی رہی نہ اسی وقت سمجھ سارے مر جاؤ یہ بھی اس کا فضل ہے کہ کبھی کبھی سزا دیتا ہے ورنہ زیادہ معاف کرتا ہے تو یہ جو کچھ یہ حاضصات ہیں مسائب ہیں ان میں نیکوں کے لیے خوشخبری ہے بدوں کے لیے وہ عذاب ہے اور جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے تنبی ہے ہم سب کو یہ وارنگا ہے کہ تم بھی میری گریف سے باہر نہیں گا آپ نہیں کہانتے کہ فیصلہ بات بھی ہلا تھا رب بھی چاہے اللہ ہلا دے اور سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سمندر میں جب آتے ہیں کشتی ڈامان ڈول ہوتے ہیں اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور جب کنارے پر جاتے ہیں بس اللہ کی پکر سے آپ بات کیا اللہ نہیں ہمارا کچھ بھی بگار سکتا فرمایا ظالم یہ نہیں سوچتے کہ کبھی پھر بھی سفر کا سمندر پیش آسکتا سمندر کا سفر آسکتا اور نہ بھی آئے تو جہاں تم کھڑے ہو اللہ اس کو بھی زمین کو نہ سا سکتا یہ کتا ہی نیچے چلا جائے یہ جو کہتے ہیں اس کے سمکے مکان بنایا ہے یہ جب بے دین ہیں یہ کوشنیں ضرور ہونی تھی ہیں مگر اس طرح اللہ کو یہ بس کرنا چاہتے ہیں اور جو بڑی ترقی یافتہ قوم میں آئے انہوں نے طوفان روک لی ہے کتنی بار طوفان آئے برباد کر دیا ان کے ساری کوشن ناکام باغ گیا دور گیا کاروں کو باغتے نہیں جاکس میں لی کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ظاہری تدبیریں بھی کرو اللہ اس کا منکر نہیں مگر سب سے پہلے اس کو راضی کرو دوست کائنات کا مارک اس سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو اس کے بن کر رو زمین و آسمان سورہ آراف میں اللہ فرماتا اگر یہ لوگ تقویٰ اختیار کرتے برائیوں سے بڑھتے تو ہم آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے زمین بھی اپنے خزانے اگلتی ذراعت امدہ ہوتی کھیتنیاں ہوتی وقت پر بارشیں ہوتی اور اگر یہ غرض کام کریں گے تو اللہ نے پکڑنا اللہ اس لیے پکڑتا کہ ان کی گردنیں جو ہیں جھکتا اگر نہیں جھکتی پھر بھی وہی دندے جاری رہتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ سزا کے پھر طالب ہیں یہی چاہتے ہیں کہ اس سے نہیں کچھ بنا ہمارا نام ہی مٹاتے جائے جیسے کئی کموں کا مٹ گئے اللہ فرماتا جا کر دیکھ لو جا زمین میں پھرو سیاحت کے لیے جاتے ہو سہر کرنے کی یہ سہر نہیں زمین میں گھوم پھر کر دیکھو عبادیاں ختم ہو گئی قوم میں نہیں رہی وقصر مشید اور کتنے سیننٹڈ کلے ہیں جو کھڑے ہیں جو رہنے والے تھے ان کا نشام نہیں رہا تم سمجھے نہیں کس جہان کا ایک مالک ہے جو نکرانی کر رہا کہ یہ وہ کیا کر رہا ہے ایک حد تک مولد دیٹا ورنہ پکڑ ہو جاتی یہ میں نے نمونے کی طور پرز کر دیا ورنہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھے ہم کیا سمجھیں گے کچھ اصول بیان کر دیئے دین نے کہ نیکوں کے لیے مسائب میں رحمت ہوتی ہے وہ نہیں برا منانا چاہیے حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ کوئی بخار کو برا نہ کہے تم کہتے بخار ہو گیا یہ برا ہو گیا یہ ہو گا اور بے وکوف ہو تمہیں کہا پتہ بہت سے درجے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا تھا مگر وہ تم اپنے عمال سے حاصل نہیں کر سکتے تم اتنی نیکیوں نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لے سکتے اللہ نے مسئبت میں ڈال دیا اگر اس پر صبر کرو گے مفت میں گو درجے مل جائیں اور اسی لیے فرمایا کہ بخار سے ایسے گناہ جڑتے ہیں جیسے خوش پتے پتر کے دماغام گرتے ہیں ہر شہ میں رحمت ہے بندہ ہے مومن کے لیے اور ظالم کے لیے اس میں بھارال سزا کا ہی پہلو بروں کو تو سزائی ملتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہوتی اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے کہ انسان بن جاؤ اور امیر المومن علی ابن عبی طالب رضی نے کہا یہ قول انتہائی یقین تھی ہے یقین جانے اس کو سونے کے حرفوں سے لکھنا دے وہ کہتے ہیں آپ تندر اس لیے ہوتے ہوئے یہ لوگ بیماریوں کے ہوتے نہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں فرماتے ہیں بیماری فقر اور موت یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو کوئی شخص خدا کے سامنے سار نہ دھکاتا یہ برکت ہے ان چیزوں کی اسی لیے ہم دھکتے ہیں جن کو دین کی کچھ توفیق ہے نا یہ برکت ہے بیماری آگئی سر جو گئے الحمدللہ یہ بھی آپ نے نفع کبالیا آج ہی تھی فقیری آگئی متقبر نہیں بنے مغرور نہیں بنے قارون نہیں بنے اچھے بن کر رہے اور نیک لوگوں نے یہی فیضے اٹھائے ان سے کہ جھون جھون یہ چیزیں آئیں انہوں نے برا نہیں برا ہے انہوں نے کہا اللہ اگر ہمارے لئے یہ پسند کرتا یہی اچھے حضرت خیادہ نظام الدین علیاء رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ محوب الہی ان کے حالات میں لکھا کہ جب گھر میں کچھ نہ ہوتا تو اس دن والدہ کہتی کہ نظام الدین امروز مہمان خدا ہستے ہیں آج ہم خدا کے مہمان ہیں یہ محاورہ تھا کہ آج کچھ نہیں ہے آج خدا کے مہمان ہیں تو کئی دن جب ملتا رہتا تو حضرت خیوی کہہ دیتے کہ امروز دعا کرو کہ ہم خدا کے مہمان بڑھیں ہم تو کہنا روز ملے انہوں نے کہا نہیں کبھی فاقہ آئے پتا چرے ہم کچھ نہیں ہیں اللہ کے ہاتھ میں بالکل بے باستا ہے جیسے چاہے کریں اس لئے اگر وہ فضل فرمائے تو شکر گزار ہوں اور اگر نہ دیکھو سے گلہ نہ آئے سمدھی میرے لئے یہی مناسب مجھے اگر ریا جاتا خراب ہوتا میرا معاملہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس رات سے پردہ اٹھایا کہ جو شخص کہ جو شخص اللہ تعالی کے حضور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی کو بلاند مقام دے وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ میرے لئے کیا ہے یہی بہتر اور مناسب اس سے زیادہ موضوع کوئی بات نہیں کی اگر یہ دولت اس کو نصیب ہو گئی تو زمین و آسمان کے خزانے ملے گئے ڈاکس صاحب نے تو جو دلائی کوئی سوالات بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی بات جو ختم کرتا ہوں بلات کرلواب میں سے میرے بچے بچیاں دوست حضرات ڈاکس صاحب جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں مجھے خوشی ہوگی سوالات کا سامنا کرتے ہو تو مجھے لذت ہوگی فضل فرمائے اللہ پاک